تو میرے عزیزوں یہ رات جو راتیں آتی ہیں مقدس راتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متبجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف وہ درحقیقت اس کام کے لیے ہیں کہ بندہ تنہائی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے وہ ہو اور اس کا اللہ ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کی کیا صورت ہے جو صحیح طریقہ ہے رات کو گزارنے کا وہ یہ ہے کہ ایک تو نفلوں کی قسرت نوافل کی قسرت اور خاص طور پر کم از کم آٹھ رکتیں نفلی آٹھ رکتیں پڑھی جائیں دو دو رکت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آخر شب میں عام طور پر آخر شب میں آٹھ رکتیں پڑھا کرتے تھے دو دو رکتیں کر کے اور اس میں طویل قیام فرماتے تھے لمبا قیام لمبا رکو لمبا سجدہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شوق ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے نماز پڑھیں تو میں بھی ساتھ میں جا کے پڑھ شریک ہو جاؤں جب جا کے شریک ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل اتنا طویل قیام کیا اتنا طویل اتنی طویل قرات کی کہ میں برداشت نہ کر سکے غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان رات کے وقت میں جو نمازیں منقول ہیں آٹھ رکتیں کم از کم آٹھ رکتیں بندہ رات میں پڑھ لے حتی الامکان کوشش کرے کہ خشو خضو کے ساتھ یہ رکتیں ادا ہوں جس کا طریقہ یہ ہے کہ جب شروع میں نماز کے لئے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے یا اللہ میں یہ آٹھ رکتیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے یہ خشو کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اتا پڑھنا اس کے لئے ایک دعا بھی ہے یہ کلمات بھی کہ لے اگر یاد ہوتو اور دعا کر لے یا اللہ میں خشو کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں آپ اپنے رحمت سے خشو کے ساتھ مجھے پڑھنے کی توفیق خشو کا طریقہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکالے وہ دھیان سے نکالے الحمدللہ رب العالمین اگر پڑھا تو دھیان الحمدللہ رب العالمین کی طرف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوں الرحمن الرحیم جب پڑھا تو الرحمن پتہ ہو کہ میں الرحمن الرحیم پڑھا یہ جو ایک ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک آٹومیٹک مشین چل جاتی ہے اور پتہ ہو نہیں تلتا ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اگر نماز ختم کرنے کے بعد یاد کرنے کی کوشش کریں بہت پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا تو اکثر یاد بھی نہیں آتا بکسرت یاد بھی نہیں آتا کیونکہ وہ ایک آٹومیٹک مشین چل پڑی چند صورتیں رٹھی ہوئی ہیں بس وہ خود بخود پڑھنی شروع کر دی اور ختم کر دی نماز تو اس لئے ان راتوں میں خاص طور پر اس کا اعتمام کریں کہ ہم جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہیں ذہن اور دماغ ان کی طرف ہو اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو ہمارے زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں یہ ہمارے زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں وہ خود بخود دون سے نکالنی شروع ہو جاتی ہیں کوشش کریں کہ ایسی صورتیں پڑھیں کہ جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں اب وہ صورتیں کہ جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں مثلا نزالو زیلتی غضو زیلتی زالہا پڑھو والعادیات پڑھو اور اگر کسی اللہ کے بندے کو لمبی صورتیں یاد ہیں خدا کرے یاد ہوں تو لمبی صورت پڑھے اور ان کو دھیان سے پڑھے تو سب سے افضل کام اس رات میں یہ ہے آٹھ کم از کم آٹھ رکعتیں اور اگر طبیل صورتوں کے ساتھ ہو یاد ہوں تو طبیل صورتوں کے ساتھ رکو بھی لمبا سجدہ بھی لمبا اور اس میں سبحان رب العظیم سبحان رب العالی تو پڑھا ہی جاتا ہے لیکن اس رکو میں بھی اور زیادہ تر سجدے میں جو دعائیں یاد ہوں معصور دعائیں قرآن کریم کی دعائیں یا مناجات مقبول بغیرہ میں جو دعائیں لکھی وہ اگر یاد ہوں تو وہ دعائیں عربی زبان میں پڑھیں ربنا آتنا پی الدنیا حسنت وفی الآخرت حسنت سجدے میں پڑھیں اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصورنا على القوم الكافرین اللہم عائننا على ذکرك وشکرك وعسن عبادت جتنی دعائیں یاد ہوں اور نہیں ہیں تو ابھی سب فکر کر کے یاد کر لو مناجات مقبول چھپی ہوئی ہے اس میں قرآن کی دعائیں بھی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیں بھی ہیں وہ ان کو وہ دعائیں پڑھیں سجدے میں قاضد ہو رکوع میں افضل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و سنہ زیادہ کی جائے سبحان رب العظیم تو ہم کہتے ہی ہیں لیکن تسبیح کے اور بھی کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ اللہ اکبر مثلا سبحان رب العظمت والحیبت والکبریاء والجبروت یہ جس کو عام طور پر لوگ ترابی کے دوران لکھتے کر لٹکا دیتے ہیں وہ ترابی کے دوران تو منقول نہیں ہے لیکن تسبیح کے طور پر رکو کے اندر پڑھنا منقول ہے وہ پڑھیں اور سجدے میں دعائیں زیادہ کریں دعائیں قرآنی دعائیں ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ ہوں اس طرح آٹھ رکھتے ہیں پھر مزید توفیق ہو جائے جاگنے کی تو قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے وہ کر لیں اور پھر ان سب کا خلاصہ اور ان سب کا عدر اپنی زبان میں دعا اپنی زبان میں دعائیں کرو اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اپنے عیضہ احباب کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے پوری امت مسلمہ کے لئے ارے گڑ گڑا کر مانگ لو اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ ہم پس گئے ہیں عذاب میں اپنے بدعمالیوں کے عذاب میں پس گئے ہیں اے اللہ ہمیں نکال لے کوئی ہے کائنات میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہمیں اس وعبال سے نکالے اس عذاب سے نکالے اس شامت عامال سے نکالے سوائے اللہ جل جلالو اور کسی کے اندر بھی طاقت نہیں اسی سے مانگو یا اللہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی مشیعت سے ہو رہا ہے اور اس سے نکالنا بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمیں اس سیبتوں سے نکال لیجئے ہمیں اس بہران سے نکال لیجئے اور امت مسلمہ جو جگہ جگہ آفتوں کی شکار ہے کفار کا ظلم و ستم ان کے اوپر ہو رہا ہے کشمیر میں پلسطین میں ہندوستان میں شام میں لیبیا میں اور دوسرے اسلامی ملکوں کے اندر ان سب کے لئے دعا کرو اور اس سب سے آگے بڑھ کر اس بات کے دعا کرو یا اللہ جن ہمارے جن اعمال کی بجا سے ہم ان مسئبتوں کے شکار ہیں اے اللہ وہ اعمال ہم سے چھڑوا دیجئے اور نیک اعمال کی توفیق ادا فرمائے اپنی اصلاح کے لیے یہ رات جو آنے والی ہے اس کو یہ سمجھو کہ یہ سنگ میل ہے ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلوانے کا اور ان مسئبتوں سے نجات دلوانے کا جس میں ہماری پوری امت گریبتہ آ رہے ہیں یہ تین کام ہیں جو خصوصی طور پر اس سرات میں کرتے ہیں جتنا جس کو موقع مل جائے ساری رات جاگے نہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے جتنا موقع مل جائے اور ساتھی اگر کوئی آدمی بعض اوقات لوگوں کے رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے نہیں کر سکتے تو اتنا کر لیں کہ مغرب عشاء اور فجر تینوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ رہا کریں تو انشاءاللہ اس کی برقات سے محروم نہیں رہے ایک مسئلہ قبرستان جانے کا بھی ہے سمجھ جاتا ہے کہ شوی برات میں اب قبرستان جانا چاہیے وہاں پر مردوں کے لئے دعا کرنی چاہیے یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جس پر آپ نے ساری زندگی عمل فرمایا ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے اب جنت البقی میں ساری زندگی میں ایک واقعہ ہے تو کبھی اور آدمی بغیر احتمام کے چلا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سنت مستمرہ ہے یعنی ایسی سنت ہے جو ہر سال ضرور کرنی ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے بارال خلاصہ یہ کہ نماز کی قسرت خشو کے ساتھ دوسرے دعائیں سب کے لئے تلاوت قرآن ان تین کاموں میں حتی لیمکان اس رات کو لگایا جائے اور اپنے لئے بھی یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ میرے اندر جو کوتایاں غلطیاں ہیں جن گناہوں میں مبتلا ہوں یا اللہ ان سے مجھے نکال دی تو یہ اپنے اصلاح کی طرف ایک بہترین پہلا قدم ہوگا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اور اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کا ذریعہ بنا دیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمان